یوگرو سوامی رامدیو کے ساتھ سب بات کرنا چاہتے ہیں اور سب جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ان کی کیا پرتکریاں ہیں خاص کر ان تمام الزاموں کو لے کر جو ان پر ان کے ٹرسٹ پر ان کے کامکاش کے طریقے پر لگاتا ہے کانگریس کے لوگ یا ستہ رول پارٹی کے لوگ لگاتے رہے ہیں خود سوامی رامدیو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا بہت بہت سوقت ہے سوامی جی معافی چاہتا ہوں پہلا سوال تھوڑا تیکھا ہے شاید آپ کو امید نہیں ہوگی کہ پہلا سوال ایسا آئے گا لیکن کیونکہ سپریم کورٹ نے کل کا پہ فیصلے میں کچھ حد تک رامبیلا میدان کے گھٹنا کے لیے آپ کو بھی ذمہ دار مانا ہے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ہمارا گناہ اتنا ہے کہ ہم نے جو قریب چار سو لاکھ ورپے کالا دھن مانگا بھشتہ چار کو مٹانے کے لیے آواز اٹھائی اور یہ جو بھشتہ تنتر چل رہا ہے جس سے کہ پوری ہندوستان کو روٹ لیا ہے ان بیمان لوگوں نے ان گناہگاروں کے خلاف آواز اٹھا کر کہ ہم نے گناہ کر دیا دراصل کورٹ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی پولیس نے یدی پی جو کورٹ نے فیصلہ سنایا اس میں ایک دو لائن ہمارے لیے بھی کہی گئی ہے کیونکہ کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا اس میں جو بھی ایویڈنس اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں اس کے آدھار پر وہ اپنا فیصلہ دیتا ہے اور اس میں جو ہے پولیس نے ایک نائی انصاف ہی کی کی جو اس کے پاس سی سی ٹی وی کیمرے کی پوٹیج تھی اس کے ساتھ میں انہوں نے سمجھے ماں پیرے گا بیچ میں ٹوک رہا ہوں پولیس نے سی سی ٹی وی کا پوٹیج رکھا آپ کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی کا پوٹیج پولیس نے اپنے حساب سے دیا ایڈٹ کر کے کورٹ پہ دیا آپ کورٹ پہ جب مقدمہ لڑ رہے تھے جب آپ کورٹ پیش ہو رہے تھے تو آپ کے وکیلوں نے یہ بات کیوں نہیں کی کہ یہ ادھوری تصویر ہے یہ کورٹ کو اس پر عمل دیکھنا چاہیے تھے سمیت بھائی یہ بات پوری پرامانکتہ کے ساتھ رام جیٹ ملانے چاہیے ان کے سیہیوگ نے بھی کورٹ کے سامنے رکھی لیکن پھر میں واپس یہ ہی آ رہا ہوں کہ آخر اس پوٹیج ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی پوٹیج کے ساتھ چھیڑ چھڑکی گئی ہے اور انہوں نے سب کچھ مانتے بھی اب یہ ایک اور بڑی بحث کا بھی وشائے بنے گا کہ یہ جو اندولن کرنے والے لوگ ہیں جو ستیہ گرے کی جو مولہ ادھارنہ ہے آخر اس میں یعنی ہم اس طرح سے ان کو سہبھاگی بنائیں گے تو اس کا لمبے سمیت تک کیا پربھاؤ پڑے گا یہ کہ لمبا بھی شائے لیکن میں اس میں کیونکہ کانون کو میں زیادہ جانتا نہیں ہوں ہاں ان جو دھورت لوگ ہیں جو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ لٹیروں کے جو سرگنا ہیں جنہوں نے صاحب آجادی سے لے کر کے آسکہ ہندوستان کو لوٹ کر کے تباک کر کے رکھ دیا ان سب کو جس طرح سے کو اپنے آنت آج دکھایا ہے کہ کس طرح سے لوگتنتر کی جڑوں پر انہوں نے پرہار کیے کس طرح سے سمیدھان کی ہتیا کی اور یہ سب سکت کر کے ہم نے تو کھاڑی بھانگ کی تھی کہ ایک سوئی کس طور لوگوں کا جو حد ہے تارسو رہنگ لوگوں کے ہوتے نہیں